اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته و نشر الریاخہ برحمتہ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعنی بالقاسم محمد اللہم تعالی على محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین لذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا و لغنت اللہ على عدائه مجمعین من یوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل من شرائقائكم من يہدی إلى الحق قل اللہ يہدی للحق فمن يہدی إلى الحق احق ان يتبا اما لا يہدی الا ان يہدا فما لکم کیفا تحکمون سلوات اس سے بلند سلوات حدیع کریں اللہ محمد وعالی محمد موسم کی عدمِ ہماہانگی اور عدمِ مسائدگی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ کی شرکت اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے خاص حاجات کو مخصوص دعاوں کو اللہ قبول فرمائے دعاوں کی قبولیت مرہومین کی مغفرت حاضرین کی حاضری کی قبولیت کے لئے بلند سلوات پڑیں اللہ محمد وعالی محمد بیرے محترم اللہ اکبر جرے جبیم اللہ اکبر جرے رسول اللہ جرے رسول اللہ حیداری جرے رسول اللہ محمد وعالی محمد پر پہتری سورہ مبارکہ یونس کی 35 آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آئے کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اتبا کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کی اطاعت کی جائے جو اہل ہو حق دار ہو قابل ہو اور لائق ہو ہر ایک کی اتباہ ہر ایک کی اطاعت ہر ایک کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے اچھا یہ اگر اس نے نہ بھی کہا ہوتا اگر اس نے یہ رہنمائی نہیں بھی فرمائی ہوتی تو بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی اتبا کی جائے جو زیادہ قابل ہے بحث تو یہ کہیں اور ہونی چاہیے کہ کون کتنا قابل ہے مگر یہ ضرورت ہے کہ جتنے قابل علی ہیں اتنا قابل بادز نبی کو ہی نہیں ہے بادز خدا نبی اور بادز نبی علی یہ بہت واضح اور روشن ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے ایک عقیدہ ہے اور اس نظریہ اور اس عقیدے پر چودہ سو سال سے تو کبھی جانوں کے نظرانوں کی صورت میں کبھی علمی اور کتابی اور تحقیقی زاویے سے اور تعلیفی اور تصنیفی زاویوں سے اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کی مسلسل جد و جہد ہے اور الحمدللہ اس میں یہاں تک تو بات آ پہنچی ہے اور یہاں تک متفقون علیہ بات خراب دی گئی ہے کہ ما وردہ فی حق علی ابن ابی طالب ما وردہ فی حق احدم من الصحابہ جو علی کی شان میں وارد ہوا ہے وہ سارے صحابہ کی شان میں وارد نہیں ہوا یعنی تمام تر صحابہ کی شان میں جو کچھ نازل ہوا بیان ہوا وارد ہوا وہ سب ملا کر بھی اتنا نہیں ہے جتنا اکیلِ علی کی عظمت کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ قرآنِ مجید کی آیات کی صورت میں ہو اچھا میں نے جب یہ کہا کہ یہ بات متفقون علیہ تو پھر جب بات متفقون علیہ کہہ کر کہی جائے گی تو پھر یعنی تمام اسلامی مسالک میں اور تمام فرقِ اسلامی میں اس بات کے اوپر کام ہو چکا ہے محنت ہو چکی ہے آج کی مجلس بھی کل کی مجلس سے میں اپنے مضمون کو اس طرح سے جوڑوں گا کہ عقیدہِ امامت توحید کے بعد عدل اور عدل کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد امامت جیسے نبوت لطفِ الہی ہے ایسے ہی امامت بھی لطفِ الہی ہے انسان ممنون ہوں آپ کا انسان عقل کو لے کر دنیا میں آیا ہے انسان کی فضیلت ہی اس کا صاحبِ عقل ہونا ہے انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ہاں شہوت کو اور نفس پرستی کو اور خواہشات کو غالب قرار دیا گیا ہے اور انسان کے ہاں عقل کو غالب قرار دیا گیا ہے یعنی جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہیں جن کے ہاں عقل حاکم ہیں اور خواہشات محکوم ہیں جبکہ دیگر مخلوقات میں خواہشات حاکم ہیں اور ان کے ہاں سمجھ اور شعور محکوم ہیں ان کے ہاں کے سمجھ اور شعور کو عقل نہیں کہا گیا ہے یعنی غیرِ جن اور انس کے ہاں جو سمجھ ہے جو شعور ہے اسے عقل کے ذاویے سے نہیں یاد کیا گیا بلکہ اسے فطرت کے ذاویے سے یاد کیا گیا ہے یعنی ان کے ہاں جو سمجھداری ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات میں سمجھداری ہے وہ فطرت ہے وہ عقل نہیں ہے وہ فطرت کے مثلاً مچھلی میلوں کا سفر سمندر میں تہہ کر کے ایک نئی آبادی میں پہنچ کر سمندر کے اندر ایک نئی آبادی میں تخم گزاری کر کے آتی ہے اور واپس اپنے وطن آ جاتی ہے جب ان تخم اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے انہی رستوں کو لے کر جہاں سے ماں آئی تھی ماں کے وطن میں آتے ہیں یہ ان بچوں کی اور اس مخلوق کی عقل کا تقاضہ نہیں ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے جو اللہ نے ان کے وجود میں وضیعت قرار دیا ہے یعنی جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے سلوات پڑھنے محمد وعالمان میں نے ایک مثال دے دی تو تھوڑا سا اس کو اور بہتر کروں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی ہدایت تکوینی اللہ نے جن اور انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں حتی فرشتے وہ سب تکویناً ہدایتی آفتہ ہیں ان کو اللہ نے کسی ٹریک پر رکھا ہے کسی رستے پر ڈالا ہے کسی کام کو سوپا ہے وہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور صحیح لگے ہوئے ہیں بعض اوقات تو ان مخلوقات کے افعال کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کریں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بظاہر بہت کچھ کہلے لیکن جب وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر غور کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق یہ دلیل میری نہیں ہے یہ دلیل ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی دلیل ہے جو وجود پروردگار پر توحید مفضل کے عنوان سے یاد کی گئی ہے حضرت مفضل ابن عامر کو امام نے جو دلائل دیئے کہ اللہ ہے اللہ ہے اس پر جو دلائل دیئے ان میں سے ایک ہدایتِ تکوینی کو معصوم نے دلیلِ وجودِ پروردگار قرار دیا ہے یہ جو دنیا میں نظم ہے یہ جو کائنات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ جو مخلوقاتِ الہی میں خاص طور پر نظامِ شمسی کے اندر اور نظامِ تکوینیات کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ تعاون یہ کسی حاکم کے حکم کے بغیر نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کام ان کا تو یہ ایک بحث اور ایک تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ان کے ہاں جو ہدایت پائے جاتی ہے وہ ہدایت تکوینی ہے جن اور انسان کے ہاں جو ہدایت ہے وہ تکوینن بھی ہے اور تشریعن بھی ہے یعنی دو طرح کی اللہ نے خاص نام اس انسان کو انسان اور جن کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تکوینی ہدایت بھی ہے اور تشریع بھی ہے میری بحث یہ نہیں تھی ایک زمینن بات آئیے بحث یہ ہے کہ انسان فطری طور پر مقدمہ لے رہا ہوں تمہید لے رہا ہوں شنجملوں کا انسان فطری طور پر تمہیدی طور پر معاف کیجئے کہ فطری طور پر جبلت کے طور پر اپنی خلقت کے اندر انسان ذاتی طور پر فطری طور پر جبلت کے قلم اور ذابعے سے کمال کو پسند کرتا ہے یعنی ہر فرد ہم میں سے مختلف الخیال مختلف الجہہ مختلف الجہت ہوگا مگر ہم سب ایک چیز میں مشترک ہیں کہ ہمیں کمال اچھا لگتا ہے کمال سب سے پہلا کمال علم ہے یعنی میں نے کل یا اس سے پچھلی مجلس میں ارس کیا تھا کہ شجاعت اور زور بازو ہو اور علم نہ ہو پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور علم نہ ہو اگر مثلاً کسی کے کام آنے ہمدردی اور صلح رحمی اور سیاہ صد اور وسط قلبی ہو اور علم نہ ہو تو یہ ساری کمالات نقصان دے ثابت ہوں گے فائدہ مند تو ہوں گے ہی نہیں نقصان دے ثابت ہوں گے ان سارے کمالات پر جو کمال حاکم ہے وہ ہے علم مثلاً زور بازو ہو بدن میں طاقت بہت ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہو مگر علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں دہشتگردی بن جائے گی صلوات پڑھنے ذرا محمد وعالم آمد ایسے ہی پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو جسے ہم سخاوت کہتے ہیں اور علم نہ ہو تو پھر وہ سخاوت نہیں فضول خرچی اور اسراف کہلائے گی تو تمام تر کمالات پر جو کمال حاکم ہے غالب ہے وہ کمال علم کا کمال ہے ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں اس وقت مجلس عزم میں جہاں ایک جذبہ ہمیں امام حسین کی یاد کر لے کر آیا ہے وہاں اسی جگہ پر آپ آکے اس لیے بھی بیٹھیں گے کہ شاید کوئی کام کی بات بھی مل جائے وہ جو علم کی تلاش ہے وہ جو طالب علمانہ مزاج ہے وہ جو علم دوستی ہے وہ ہم سب کے مشترکہ ایک کیفیت ہے اب جب ہم سب علم کی تلاش میں ہیں تو ہم تو بہتر سے بہتر جو زیادہ علم دے گا جو زیادہ بہتر سمجھائے گا جو زیادہ عالم ہوگا ہم اس کی تلاش میں رہیں گے اب بات آ جائے اگر یہیں پر تو میں ایک جملہ کہتا وہ ضرور گزروں گا کہ خدا کے اللہ کے کلام کے بعد نبی کے اقوال اور نبی کے علم کے بعد اگر امت مصطفیٰ میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اب بھئی میرا یہ جو ترجمہ ہے یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ سلونی سلونی قبلان تفقدونی مولا علی کا دعویٰ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں معمولاً ترجمہ یہی ہوتا ہے پوچھو پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چل جاؤں پوچھ رو کہیں چلا نہ جاؤں کہیں رہلت نہ ہو جائے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے مجھ سے پوچھ رو میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں مولا نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ مر گیا اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر سلمان فارسی ابو ذریق فاری آج بھی زندہ ہے جس جس نے مولا علی سے سوال کیا مولا علی سے پوچھا آج بھی وہ زندہ ہے بلکہ میں ایک اپنی عقیدت کا جملہ آپ کو حدیہ کر رہا ہوں میں میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے علی زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے سلبات پڑھنے محمد و آل محمد تو بحث اور گفتگو اور عنوان یہ ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر پیروی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اطبع کرو اس کی اطاعت کرو کہ جس کے ہاں زیادہ سے زیادہ قابلیت پائی جاتی ہو ہماری محنتیں ہماری یہ قربانیاں ہمارے یہ خرچے وہ مال کا خرچہ ہو یا جان کا خرچہ ہو چودہ سو سال سے اسی ایک ایجنڈے پر ہے چودہ سو سال سے اسی ایک موضوع کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ جان کا خرچہ کیا ہو ہمارے بڑوں نے مال کا خرچہ ہو وقت کا خرچہ ہو ساری جد و جہدوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ کسی طرح امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور مجھے معاف کیجے گا صرف یہی حدف نہیں ہے کہ امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے بلکہ اس سے پہلے کا حدف یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت کی طرف توجہ کا دعویٰ کرتے ہیں توجہ ہے نا اب اداد کی ہم جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعویٰ میں اور سچے اور سچے اور سچے ہوتے چلے جائیں جہاں کھڑے ہیں اس سے قدم آگے آ جائیں جیسی کیفیت ہماری ہے اس سے اور بہتر کیفیت ہو جائے اور یقیناً اس کے نتیجے ہماری زندگیوں پر پڑھتے ہیں اور ہم نے نتیجے لیے ہیں بہرال میرے عزیز کیونکہ مجلس کسی کی خاص شرکت کا تقاضہ نہیں کرتی بلکہ ہر اہل دل مجلس میں تشریف فرما ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ کسی بھی دین دھرم مذہب کا ہو وہ خوبیوں کی تلاش میں وہ عقیدتوں کے اظہار میں وہ مودت کے لیے مودت اہل بیت کے لیے مجلس اہزہ میں شرکت کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کمال اب یہاں اب یہاں اب یہاں اب یہاں جو پروردگار علم نے ہماری ہدایت کے لیے اس آیہ کریمہ میں رہنمائی فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کیا جو ہدایت یافتہ ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتبا کی جائے یا وہ جو ابھی خود محتاجہ ہدایت ہے یعنی آیت کا مفہوم اور موضوع اور پیغام یہی کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے جو زیادہ قابل ہے اس کی پیروی کی جائے جو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی اطاعت اور اتبا کی جائے عزیزو قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ کام اپنے اوپر واجب قرار دیئے ہیں اور ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ اللہ نے امت پر کیا کیا کام واجب قرار دیئے ہیں مثلاً جو کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے بحث امامت کی ہے عنوان امامت کا ہے وہ جو کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیئے ہیں ان میں سے ایک کام ہدایت ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَةَ ہمارے اوپر اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر ہدایت دینا ہمارے اوپر لازم ہے مجھ اللہ پر لازم ہے کہ ہم میں تمہیں ہدایت دوں یہ تو ایک اس نے امومی بات کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا پھر اس نے الہدہ الہدہ بھی کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اِنِّي جَائِلُن فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَا اب قرآن مجید میں یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے کبھی نبی بنانے کے لئے کہا کہ یہ میرا کام ہے اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَةَ یہ وہ آیات کہ جن میں نبی بنانے کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا پھر کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا پھر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا کہ امام میں بناؤں گا پھر ایک عمومی بات اس نے کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے یہ اس نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ یہ کام میرا ہے اور بہت ساری آیات ہیں میں نے صرف آپ کو مضمون آپ کے حوالے کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا وَعَهَنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَى الْخَيْرَاتِ یہ قرآن مجید کی وہ آیات یہ اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ایسے ہی مثلا رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ارشاد فرمایا مَا مِنْ دَابْ بَطِنْ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا جمبندہ نہیں ہے حرکت کرنے والی کوئی مخلوق زمین پر ہے ہی نہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو مثلا رزق اس نے اپنے اوپر لیا ہے ہدایت اس نے اپنے اوپر لیا ہے ایک اور واجب بھی اس نے اپنے اوپر لیا ہے قَطَبَا عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے وہ رحمت اس کا جو قلمدان چلتا ہے وہ غزب کا نہیں چلتا اس کا قلمدان رحمت کا چلتا ہے بلکہ ایک حدیثِ قدسی میں تو آیا کہ جب ایک ہی وقت میں اسے رحمت یا غزب دونوں استعمال کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو وہ رحمت کو اولویت اور رحمت کو ترجیح دیتا ہے یعنی دونوں میں سے وہ اختیار کرتا ہے رحمت کو تو قرآن مجید میں کچھ چیزیں جو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیں ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں کچھ چیزیں بلکہ ایک لمبی فیرست ہے جو اس نے امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے مثلا کتب تو ہم نے لکھ دیا ہے مومنین کے اوپر موقوتی اور توقیتی عبادت نماز کو مثلا اس نے روزے کو فرض کرا دیا کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللزین من قبلیکم تمہارے اوپر روزے ایسی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے مثلا اس نے ہم پر عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ ام احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ نبی مکرم پر واجب قرار دیا ہے اور نبی کو کہہ کر نبی کی امتیوں کو نبی کے امتیوں کو توجہ دلائی ہے ایک اعلان ہے وسیعت کے بارے میں اور ایک اعلان ہے ولایت علی کے بارے میں وہ جو وسیعت کے بارے میں اعلان ہے وہ اعلان ہے کتب آلیکم اذا حزارہ آہدکم الموت انترکا خیرن الوسیعہ للوالدین والاقربین حقا معروفا حقا للمتقین اے میرے حبیب جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے لگے تو واجب ہے اب کتبہ کا لفظ ہے تو پہلے مجھے وہی ترجمہ کرنے دیجئے کہ جو ترجمہ کتبہ کا ہم نے کتبہ آلیکم السیام کے موقع پر کیا تھا کہ روزے تم پر واجب قرار دیا گئے اسی لہجے کی آیت ہے کتبہ آلیکم اذا حزارہ آہدکم الموت اگر موت تم پر ظاہر ہو جائے تو پھر کیا کرو انترکا خیرن اور اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو الوسیعہ وسیعت کر کے جاؤ کس کے لئے والدین کے لئے اقربین کے لئے اور یہ کام مومنین کے لئے متقین کے لئے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے جس سختی اور جس سنجیدگی اور شدت کے ساتھ وسیعت لکھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے اسی لب و لہجے کے ساتھ اللہ حکم دے رہا ہے بل لیقہ ما اندلہ الیک من ربک و ان لم تفعل فما بل لغت رسالتا اے میرے حبیب وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا بھئی سلوات پڑھیں تو میں آگے بات ارز کروں گا یعنی جس لب و لہجے کے ساتھ وسیعت کی شدت ہے کہ وسیعت کرنی ہے اسی لب و لہجے کی شدت کے ساتھ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب وہ چیز پہنچا دیجئے بل لغ پہنچا دیجئے بل لغ یہاں پر لفظے بل لغ فیل عمر بولنے سے متعلق ہے میں ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ فلاں کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بولنے سے متعلق ہے نا لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ کہتا ہے ان لم تفعل اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا یعنی یہ جو پہنچانے والا حکم ہے نا یہ کچھ کر کے دکھانے کا بھی ہے جب سے اعلان نبوت ہوا تھا اس وقت سے نبی مکرم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بولنے کی حد تک قول کی صورت میں تو علی پہنچا رہے تھے غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر بھی دکھایا ہے یہ علی فیل کی صورت میں نبی مکرم ان لم تفعل علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا فرکمی زان میں دولا علی مولا علی مولا علی پر قلندرین سلام علیم شاہد شاہد علیم حمیر کائلات حمیر المومنین علی مولا علی مولا فرکمی زان میں دولا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیداری 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 آپ کے توجہات حمیر مولا صلوہ صلوہ حمیر آپ کے توجہات کا ممنون ہوں یہاں یہ دو چیزیں ایسی ہیں ایک تو وسیعت اب ذرا میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا اس آیت کی تفسیر پر اس ذاویہ سے دیکھئے کہ شرط یہ لگائی ہے ان ترکا خیرن خیرن الوسیع اگر رکھ کر بولوں گا تو ان ترکا خیرن الوسیع اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ توجہ میرے ساتھ ہے آپ ذرات کی اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو وسیعت ضرور کرو مجھے اور آپ کو حکم ہے یا یہ پہلے نبی کو حکم ہے آپ کی توجہت کا ممنون ہو یہ آیت تو سرکار پر نازل ہو رہی ہے قرآن کا مخاطب اول تو خود نبی کی ذات ہے بات تو سرکار سے ہو رہی ہے تو پہلا حکم تو نبی کے اوپر ہے کہ اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو وسیعت ضرور کرو اب امت کو تو لازم ہے کہ وہ اچھی چیز کوئی نیکی کوئی اچھا کوئی میراز کوئی مال کوئی جائداد اولاد کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں تو وسیعت ضرور کریں یہ امت کو کیا ہو گیا کہتی ہے نبی کوئی وسیعت نہیں کر کے گئے یہ کیسے مان لیا جائے گا ہمیں حکم ہے کہ وسیعت کرو اور جنہیں حکم اول ہے کہ وسیعت کرو وہ کوئی وسیعت نہیں کر کے گئے اور وسیعت بھی کس کے بارے میں کرنی ہے خیر کے بارے میں تو سرکار کے زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہے جو بغیر خیر کے گزراؤ سرکار کی تو مکمل زندگی خیر ہی خیر ہے اور پھر جس خیر کے بارے میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ خیر عمل کی طرف پلٹ کر آجاؤ اب جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلائے گیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور وہ خیر العمل کیا ہے جب نبی مکرم اعلان کریں گے تبایہ ہو جائے گا وہ خیر العمل کیا ہے سارے عمال پر جو حاکم عمل ہے وہ ہے ولایت علی بلندتر صلوات پڑھ لیں گے محمد وعد محمد خیر آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ خیر کے اوپر ایک جملہ اور حدیہ کر دوں ہم نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں سب اجتماعی طور پر مردے کو سامنے رکھ کر جنازہ لٹا کر ایک ذکر پڑھتے ہیں اللہ یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے خیر کے جب کہ ان میں سے تو بہت سے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے روزہ نہیں رکھے وے حج کرنے نہیں گئے بہت ساری نیکی انہوں نے انجام نہیں دی ہوتی پھر بھی ہم اجتماعی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہی نہیں ہے نماز اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے روزہ اس کا اپنے رب کے ساتھ مسئلہ ہے حج نہیں کہا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے اجتماعی مسئلہ تو محبت اہلِ بیت ہے لہٰذا سارا مجھبہ پکار کے کہے کہ ہم بس اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ اہلِ بیت سے محبت کرتا تھا ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ ایک اور بلند سلوات نبی کی ذات آپ اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں بات آگے بڑھے یہاں نبی مکرم کیا وسیعت کر کے گئے یا نہیں میرا طالب علمانہ لہجے میں سوال ہے بھائی میرا پسندی تھا مضمون ہے بہت دیر رکھ سکتا ہوں ایک جملے سے اپنے اس مضمون کو چند لمحوں کے لیے اس ایک مضمون پر کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی کیا پہنچایا میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں ترے سٹھ برس کی نبوی زندگی ہم تئیس برس کی نبوی زندگی کا خائل نہیں ہے سرکار چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کی حفیت میں تھے ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور یہ نبی تھے تو یہ سیرت کا یہ عنوان بنانا کہ سرکار تئیس برس کے نبی تھے نبی مکرم تئیس برس کی نبوت نہیں ہے جب سے دنیا برس کی نبوی حیات ہے وہ جو تئیس برس کی نبوی زندگی ہے اگر مجھ سے کوئی کہے ہوتا ایسا بعض وقت تنگ ہو جاتا ہے اور مزوان حضرات خطیبوں سے کہتے ہیں مولانا اتنا ٹائم رہ گیا ہے مختصر خطاب رہے تو جو مختصر خطاب کے اندر گفتگو ہوتی تفصیل میں جائے بغیر اصلی اور امدہ باتوں کو ہی ہم بیان کر پاتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ہم سے کہے مختصر بات کیجئے اب مجھ سے کوئی کہے 63 برس کی نبوی زندگی کو دو جملوں میں خلاصہ کیجئے سرکار نے 63 برس تک کیا پہنچا خلاصہ کیجئے دو جملوں میں بتا دیجئے مولانا وقت کم ہو گیا ہے تو میں کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ نبی نے 63 برس کی نبوی زندگی میں یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا برمحمد آل محمد بلند تر سلو بھائی کب نہیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر خیر چھوڑ کر جاؤ تو اس کی وسیعت کرو سرکار دو جہاں سرکار سرکار دو جہاں کب حضرت نے مولا علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہمیشہ ہر محفل ہر محفل میں محفل کی جان علی نبی کی ہر محفل کی جان علی نبی کے ہر سفر میں روح علی نبی کے ہر جہاد میں علمدار علی نبی کے ہر مذاکرے میں ہر ملاقات میں ہر مباحثے میں ہر مناظرے میں ہر مباحلے میں جان مصطفی علی کبھی ایسا نہیں ہوا بغیر علی کے نبی مکرم کا کوئی دن نہیں گزرتا جی وہ کوئی دن بھی ہو اگر کبھی ایسا بھی ہوا بغیر علی کے سفر کرنا مطلوب بھی ہوا تو روتے ہوئے علی کو رخصت کیا اور فرمایا اما ترزا انتکونا منی بمندلت حارون من موسیٰ میں تمہیں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں مگر اے میرے علی کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر وہ دونوں کیونکہ نبی تھے تو نبی مکرم نے صرف ایک صفت ایسی ہے جو ان دونوں میں تھی اور یہاں نبی مکرم میں ہے وہاں فرمایا اللہ لا نبی عبادی بس تم میں اور مجھ میں سارے رشتے وہی ہیں جو موسیٰ اور حارون میں تھے سوائی یہ کہ میرے آنے کا عنوان وہی ہے صرف بات اتنی ہے کہ تم نبی نہیں ہو باقی ساری چیزیں وہی ہیں یہ نبی نے فرمایا نا تو کبھی اگر ہوا بھی تو ایسا ہوا اور اگر اللہ اکبر کبھی پھر ایسا ہوا کہ آپ ہجرت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں فرما رہے ہیں یا مہینے کی عمر سے حضرت ابو طالب نبی کے بستر پر علی کو لٹاتے ہیں مشل کروا رہے ہیں کہ بستر تمہارا رات کو بدلوں گا تم میرے نبی کی جگہ میرے مصطفیٰ کی جگہ لٹو گے جیسے جیسے ظاہری بشری تقاضوں کے مطابق سوال کرنا بھی شروع کر کرتے ہیں کہ میں اس لیے تمہیں محمد مصطفیٰ کی جگہ لٹا دیتا ہوں تمہارے بھائی کی جگہ کہ اگر کوئی حملہ کر کے مصطفیٰ کو مارنے آئے تو تم مر جاؤ میرا مصطفیٰ بج جائے جو کل کمید ادگار ہے ہم کو بھی اس سے پیار ہے ہونڈارا علی 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 برمحمد آل محمد صلوات وہ جو کیفیت بچپن کی ہے جو بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہو کہ مجھے نبی کے بستر پہ سونا ہے اس لیے سونا ہے کہ میں مر جاؤں نبی بچ جائے تو اب اگر ہجرت کے موقع سرکار فرمائیں میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو یا رسول اللہ یہ تو میرے بچپن کی مشق ہے مجھے آج بس اتنا بتا دیجئے کہ آج میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے اور سرکار نے فوراں فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی تو سنیں گے عزیزو مولا علی نے بے ساختہ سجدہ شکر کے لئے سر جھکا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا علی کا شکر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ امت مصطفیٰ میں ہر نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر سنت بن گیا اور بستر پر ایسے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی نیند ہی نہیں آئی صاحبان دقت بیٹھے جاگنا سونا آسابی مسئلہ ہے اور آساب پر جس کا تسلط ہوگا وہی جب چاہے گا سوئے گا وہی جب چاہے گا اٹھے گا میرے بچوں جوانوں جنگیں زور بازو پر نہیں لڑی جاتی ہیں تلواروں کی تیز دھاروں سے کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا جنگ آساب کی مضبوطی سے لڑی جاتی ہیں کتنے ہی تلوار کاٹنے والی ہو اور آساب کمزور ہو تو یہ تلوار خود اپنے سر پہ مار لے گا اس لیے کہ آساب کا کمزور ہے اور اگر آساب مضبوط ہوں تو ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی بھی اٹھا کر یہ اس سامنے والے سے لڑ جائے گا اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا پڑھ لے محمد و آل محمد پہ اس سے بلند سلوات نبی اور آل نبی پہ تو مولا کا انداز مولا کی زندگی کا ایک حسین پہلو یہ کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے اور جب سرکار کے بستر پہ سوئے ہیں تو قد مبارک تو دونوں کے مساوی نہیں تھے ایک اس دن ایک جیسے تھے اور ساری رات دشمن یہی سمجھتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں اور اس انتظار میں کہ جب یہ اٹھیں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے اور پھر جب آئے اور آ کر چادر ہٹائی اور دیکھا کہ مولا علی لٹے ہوئے ہیں تو ایک نے تو کہا کہ دیکھا وہ سمجھدار تھے جو چلے گئے یہ سادے تھے جو لیٹ گئے جی جی جو تاریخ میں آیا ہے کہ وہ سمجھدار تھے جو انہیں اپنی جگہ لٹا گئے اور یہ سادے ہیں جو لیٹ گئے تو مولا علی کا بڑا حسین جبلہ وہیں لیٹے لیٹے فرمایا میرے سادہ کہہ رہے ہو اور ہاں جسے تم اقل مند کہہ رہے ہو اور سمجھدار کہہ رہے ہو اسی کی سمجھ سے میری سمجھ ہے اسی نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ آج میرا اس میں اس کیفیت میں ہوں اور اس قابل ہوں اور پھر وہ کیفیت آپ دیکھئے کہ اگر زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا نبی نے مولا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کر ایک نئے عنوان اور نئے فضیلت کے ساتھ یاد کیا ہے ساری زندگی علی پہنچایا ساری زندگی علی سمجھایا اور جہاد کا میدان اگر دیکھیں تو کوئی مولا نبی کا وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكْ اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں اور یہ کام نہ کریں مگر آپ جیسا کریں سیرتِ مصطفیٰ کے طالب علم میٹھے ہوئے ہیں سرکارِ دو جہاں نے اسی جنگوں کا سامنا کیا کسی ایک جنگ میں بتائیے جو سرکار نے تلوار چلائی ہو حکمِ الٰہی یہ ہے کہ تلوار چلائیے اور تلوار چلانے کا کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے تو کوئی دکھا دیجئے جو نبی جیسا ہو جس نے نبی کی جگہ پہ میدان میں تلوار چلائی ہو تو وہ مولا علی کی ذات اور ہر میدان میں جس انداز سے آپ نے اور جس میدان کو بھی لے لیجئے ایک نئی فضیلت کے ساتھ علی کی نئی ایک فضیلت کے ساتھ وہ میدان تمام ہوتا ہے وہ جنگِ بدر ہو وہ جنگِ اہود ہو وہ جنگِ خیبر ہو وہ جنگِ خندق ہو ایک نئی فضیلت کے ساتھ جنگِ بدر کے اندر ابنِ نوفل کو مار کر نبیِ مکرم کی آنکھوں کا تارہ بننے والا علی جنگِ بدر میں تیرہ لوگ رہ گئے تھے باقی سب میدان چھوڑ کر چلے گئے اور پھر جب تنہا علی ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جبریلِ امی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے تو سرکار نے بے ساقتہ فرمایا کیفا لا انہو منی وانا من ہو کیسے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے تو جیسے ہی سرکار نے فرمایا کیسے نہ لڑے علی ایسے تنہا رہتے ہوئے بھی کیسے نہ لڑے اس لیے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں تو جبریل نے بے ساقتہ فرمایا آنا من کما اور میں آپ دونوں سے ہوں جنگِ اہد میں عظمت آئی تو اس انداز سے اس عنوان سے اور پھر بات آگے بڑھی تو جنگِ خیبر کے اندر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے خیبر کی جنگ علی مولا نے چالیس دن عظمائشوں کے بعد جیتی ہے جب امت کی عظمائش مکمل ہو گئی تو پھر جو جنگ جیت کر آیا ہے اسے حیدر کررار کہتے ہیں اور اس جنگ میں اور اس جنگ میں جو مولا علی کی عظمت سامنے آئی وہ عظمت ہے علمداری حیدر کررار جی فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اور پھر جنگِ خندق کا مرحلہ آیا تو ایک نئی فضیلت سامنے آئی عجیب بات ہے حسین منظر ہے جہاد فروعاتِ دین میں چھٹا واجب ہے اور جہاد میں بھی خندق کا میدان اور ایک ضربت ضربت علی یوم الخندق افضلو من عبادت سقلین یعنی جس علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادتوں پر افضل ہو اس کا سجدہ کتنا افضل ہوگا اس کا روزہ کتنا افضل ہوگا دونے ہاتھ بلند کر کے خیبری نعران نعران ہیداری 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 توجہ کر لیا آپ نے جس علی کو جامعال ازداد کہہ کر دانشورانِ اسلامی یاد کریں جس کی ذات میں زدیں جمع ہوں جو سمجھ میں آ جائے تو اللہ اس سمجھدار کو ولی بنا دے علی کو سمجھنے والا ہی ولی بنتا ہے جیسے جیسے علی مولا کی معرفت میں سنگینی آتی چلی جاتی ہے ولایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی یہ شہباز قلندر یہ شاہ لطیف یہ امام بری یہ خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاں بتفیل محبت علی ولادتوں کا ولایتوں کا عنوان انہیں نصیب ہوا ہے اور جو دیکھا جاتا ہے جو سنا جاتا ہے جو ہوتا ہے خاندان میں گھر والوں میں ویسی ہی عادات اتوار صفات بھی منتقل ہوتی ہیں علی مولا کی بہدری جس کا ایک جلوہ حضرت عباس کی صورت میں ہے مولا علی کی بہدری جس کا ایک روشن جلوہ حضرت علی اکبر کی صورت میں ہے اور پھر جتنا تعلق امام حسن امام حسین سے ہے اس سے کم تعلق جناب زینب سے نہیں ہے مولا علی کا اپنی بیٹی کے ساتھ جناب زینب کبرہ کے ساتھ وہی پیار ہے کہ جو حسن حسین کے ساتھ ہے زینب عبرانی زبان میں دکھوں کے مرکز کو کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں باپ کی زینت کو کہتے ہیں یہ جو بی بی کا نام ہے نا زینب یعنی دکھوں کا مرکز اسے عربی زبان میں معصوم نے سلام کرتے ہوئے یوں فرمایا السلام علیک یا کعبت از ذرا اے مسیبتوں کے کعبہ زینب تم پہ سلام جس کے گرد مسیبتیں چکر کٹیں کعبہ کسے کہتے ہیں کعبہ یعنی جس کے گرد چکر کٹا جاتا ہے تواف کیا جاتا ہے جناب زینب مسیبتوں کا کعبہ ہے جس کے گرد مسیبتیں گھومتی ہوں تین سال کا سن ہے نانا دنیا سے جا رہے ہیں کچھ مدد گزرتی ہے ماں کا جنازہ دیکھتی ہیں کچھ مدد گزرتی ہے بابا کے سر پہ زربت دیکھتی ہیں پھر کچھ دور گزرتا ہے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھتی ہیں پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے دیکھتی ہیں کیا شیر دل بی بی ہے بعض مسیبتوں میں آئیمہ اہل بیت میں پنجتن میں بعض تھے اور بعض نہیں تھے مثلاً مولا علی کے فرق اقدس پہ ضربت لگتے ہوئے جناب زہرہ نے نہیں دیکھا امام حسن کے جنازے پہ تیر مولا علی نے نہیں دیکھے امام حسین کے بدن پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے امام حسن نے نہیں دیکھے مگر سلام ہو زینب کبرا پر جناب زینب نے ماں کا جنازہ دیکھا جس میں پہلو شکستہ ہے بازوں پر ورم ہے پھر بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھی پھر بھائی حسن کے مسائب دیکھے اور پھر حسین سے جناب زینب کا کیا پیار ہے یہ ایک الہدہ تعلق ہے بی بی زینب کا امام حسین کے ساتھ ظاہرا تین سال کا سن ہے نبی مکرم ہر روز بی بی زینب کا تین سال کا سن ہے نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد اہل بیت نبوت کو سلام کرنے کے لئے در سیدہ پہ نماز فجر کے بعد سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبو دروازہ کھلتا ہے کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے نبی مکرم کو گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے بی بی زینب کا تین سال کا سن ہے سرکار نے سلام کیا تو بی بی نے دروازہ کھولا نبی مکرم نے فرمایا زینب تم کیوں دروازے پر آئی ہو اپنی زہرہ کی خواہش ہے فرمایش ہے اما زہرہ کا حکم ہے کہ نانا سے خود پوچھو مجھے خواب کی تعبیر چاہیے نجر اکمل اللہ نانا میں نے رات کو خواب دکھا ہے خواب یہ دکھا ہے کہ سہرہ میں تنہا ہوں ایک سہرہ ہے ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں رونے رولانے والوں میں خرار دے نانا اس سہرہ میں تیز آندھی چل رہی ہے اور تیز آندھی چلنے سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تو مجھے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا پھر تیسر درخت نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے آندھی کی شدت کی وجہ سے زمین سے اکھڑ گیا نانا اب دور دور تک کوئی سہرہ کے لئے درخت نہیں تھا اور اس بیابان میں اس سہرہ میں تیز آندھی چل رہی تھی پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتی نانا خواب میں مکمل ہو گئے آتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی مگر خواب آگے بڑھتا ہے دور دور تک کوئی سہارہ نہیں تھا تیز آندھی چل رہی تھی آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر جب جناب زینب بیان کر رہی تھی نبی مکرم کی آنکھوں میں آسو آ رہے تھے پیشانی کا بوسہ لے کہ زینب تمہارے تین سہارے ہوں گے ایک تمہارا بابا علی ایک بھائی حسن ایک بھائی حسین اور پھر ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے وہاں جب تم پہنچو گی تو تمہارا تیسرا سہارہ بھی تم سے چھٹ چھٹ جائے گا اور پھر تمہارا کوئی سہارہ نہیں ہوگا اور ہاں زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اترے گی حجر رکم اللہ جب جناب زینب کا حضرت عبداللہ سے عقد ہونے لگا تو امام علی مولا علی نے زم نے عقد شرط لگائی حضرت عبداللہ سے عقد کرتے اپنی بچی کا کہ اگر میری زینب کبھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہے تو تم بحیثیت شہر اسے روکو گے نہیں شہر کی اجازت کے بغیر خواتین کے لیے شریعت روکتی ہے نا مگر اگر شرط پہلے ہی لگا دی جائے مولا علی نے شرط لگائی میری زینب کو روکو گے نہیں لہذا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا نا تو سب سے پہلے جناب زینب کے گھر کا رخ کیا اور جا کے کہا زینب تیاری کرو اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی تو اس وقت آپ کے شہر کو کیونکہ امام حسین نے روایات مختلف ہیں اور بیانات مختلف ہیں مگر ایک سبب بہرحال یہ بھی ہے کہ نمائندہ بنا کر آپ کو چھوڑا محمد حنفیہ کو مکہ میں عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شہر کو جب بی بی رخصت ہونے لگی تو عبداللہ ابن جعفر نے دونوں بچوں کو جناب زینب کے حوالے کیا اور فرمایا ایک میری جانب سے اور ایک اپنی جانب سے حسین پہ قربان کر دینا اور دونوں شہزادوں کو بٹھا کے بتایا کہ مامو کا مقام کیا ہے مامو کے لیے تمہیں کیسے مامو کے نظریے پر اپنی جان دینی ہے اور پھر جب عزادار و آشور کا دن آ گیا میں نے بہت لمبی تمہید لے لی آج پانچ بہرم ہے نا آج سے ہم حسین مولا کے بچوں کا تذکرہ بھائیوں کا تذکرہ حسین کے علی اکبر کی بات ہوگی اب علی ازغر پر بھی گریہ ازاری کی جائے گی اور پھر آشور کے دن حسین مولا کو سلام کیا جائے گا اس خطے کی تہذیب ازا کے اندر پانچ محرم اون محمد کا ماتم ہے ساری رات بچوں کو لیے بیٹھی رہی اور فرمایا اے اون محمد کل مامو پر کیسے جان قربان کرنی ہے دیکھو تم علی کے نواسے ہو اور نقاب لگا کے جاؤ گے تمہارا زور بازو بتائے گا کہ کس کے نواسے ہو اور پھر فرمایا تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں فوج یں پکار اٹھیں کہ نواس علی کے ہیں ایسا جہاد کر کر دکھاؤ گے کہ سب سمجھ لے کہ یہ کون آیا ہے اور پھر جب روز آشور اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور روانہ کیا تو امام حسین چند قدم تک بچوں کو چھوڑنے کے لئے گئے ہیں دونوں شہزادوں نے حضرت محمد نے حضرت اون نے دونوں شہزادوں نے جو جنگ کی ہے جو جہاد کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی مگر اچانک جناب زینب نے بی بی فضہ کو بلا کر کہا اے امام ابباس کو بلا لاؤ اب جو جناب ابباس آئے فرمایا ابباس میں نے سنا ہے یہ دونوں لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے ہیں بس تم کہیں دور کھڑے ہو کر انہیں یاد دلا دو کہ جتنے تم پیاسے ہو اس سے زیادہ سکینہ پیاسی ہے اس سے زیادہ حسین تمہارے مامو پیاسے ہے خبردار پانی نہ پی لینا قربانی دینی ہے تو پیاس کی حالت میں دینی ہے دونوں شہزادوں نے کیا جہاد کیا ہے ایک ایسا آ کر سمحلیں اب سب بڑھے ہیں شہزادوں کو لینے کے لیے لیکن جب امام حسین لاشے لے کر آئے ہیں امام حسین کے ساتھ جناب عباز بھی ہیں جناب علی اکبر بھی ہیں جب ان شہزادوں کے لاشے آئے تو محمد شہید ہو چکے تھے مگر آن میں دم تھا جب لاکر دونوں کے بدن رکھ دیئے تو ان بیویوں میں جناب زینب نظر نہیں آئی تو امام نے تاجب سے دوسری بیویوں سے پوچھا میری بہن زینب کہا ہے تو جواب دیا کہ وہ مسلح عبادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے جا کر کہا زینب آپ کو حسین بلا رہے جب امام حسین کے سامنے آئیں تو امام نے فرمایا زینب آگے بڑھو ابھی اون میں دم ہے وہ بار بار تمہیں یاد کرتا ہے آگے بڑھ کر اپنے بچے کا سر آغوش میں لیا تو حضرت اون نے آنکھیں کھول دی اور بس ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی اے اممہ کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور ایک جملہ یہ کہا اممہ جب مدینہ جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا آپ کے دونوں بچوں نے اپنے مامو پہ جان خوربان کر دی ازادار بس آخری جملے بہت گریہ ہو گیا مجھے اندازہ ہے وقت بہت تنگ ہو گیا مگر بس ایک جملہ اور سن لیجئے جو زینب اپنے بچوں پر کبھی نہ روئی جب کبھی کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے بچوں کے تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ 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 انہوں محمد کو دیکھ کر آنکھوں میں آسون آ جائیں اگر زینب روئیں گی تو امہ لیلہ کے لیے کون ڈھارز بنے گا اگر زینب رہیں گی تو امہ فروا کے لیے کون سہارا بنے گا بی بی زینب کبھی اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچیں اپنے گھر میں داخل ہوئیں دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو سہنے خانہ میں بیٹھ زفاداری کا حق ادا کر دیا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں زفا فرما ہم سب کی آقبت و خیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما